اچھا میری انڈیسٹیننگ ذرا سی ڈیفرنٹ ہے میری انڈیسٹیننگ میں ایمان کا رخ جو ہے وہ قبلہ فیزیکل رخ نہیں اگر میں کلمہ پڑھ لیا اگر میں نے آج کلمہ پڑھ لیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے اس کا قبلہ درست کر دی ہے یہ محاورے میں آپ استعمال کریں گے قبلہ یہی ہے جس طرف عبادت میں رخ کرنے کو کہا گیا ہے اے محبت صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کچھ عرصے کے لیے جو یہ قبلہ تمہارے لیے مقرر کر دیا تھا یہ اس لیے تاکہ ہم جانچ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے ایڈیوں کے بل بڑ جاتا ہے چونکہ عرب کے لوگوں کے لیے جو امین تھے بنی اسماعیل ان کے لیے تو قبلہ جو ہے یہ بیت المقدس تو اجانتی نہیں تھے کس بلہ کا نام ہے وہ تو کعبے کو جانتے تھے اب ظاہر بات ہے محاجرین جتنے آئے تھے مکہ سے مدینے ان کی جو محبت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ وہ تو ان کی گویا کہ وہ تو آبائی جو ہے ان کا عشق چل رکھا تھا اب اس میں امتحان لیا ہے کہ آیا رسول کے حکم سے اب کیا ہو رہا ہے جب حضور مکہ میں ہوتے تھے تو آپ ایسے کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے اس کو کہتے استقبال القبلتین وہ ایک وقت دو قبلوں کی طرف رخ ہو جانا اب مدینہ آگئے اب مدینہ درمیان میں ہے اگر آپ مکہ رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگا بیت المقدس کو اور بیت المقدس کو رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی خانہ کعبہ کو تو گویا کہ یہ اللہ نے ایک امتحان کی طور پر مسلمانوں کو کہ آیا ان کے اندر رسول کی پیروی راسخ ہو چکی ہے یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اگر میں یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو راستے میں اندووں کا گردوارہ بھی آئے گا سکھوں کا ٹیمپل بھی آئے گا کوئی برما کی اپنا وہ ان کا بھی ٹیمپل آئے گا تو میں ان کے بھی سجدے کر رہا ہوں وہ بھی میرے قبل ہیں سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا شکل تھی جب وہ دور پڑھ رہے تھے مکہ میں نماز تو عورتوں کو شہوان نہیں تھی اور جب یہ مدینہ میں آ کر کیا ہے تب بھی کوئی چیز دیگر نہیں بات یہ ہے کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت بیت الکرس کا تو کوئی قیام ہی نہیں تھا جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے بیت الکرس تو حضرت عمر فاروق نے بنوائی تھی بات پر بیت المقتص جو ہے وہ حضرت عمر نے تعبیر کروائی ہے مسجد عمر کے نام سے لیکن یہ علاقہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے یہ ٹیمپل آف سالمن تھا ٹیمپل آف سالمن تھا لیکن ٹیمپل ماؤنٹ پر ٹیمپل آف سالمن تھا ایک پہاڑی ہے یہ مستطیل رقبہ ہے جس پہ حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ تعمیر کی جنہوں سے تعمیر کروائی تھی اس کے بعد حضور کے زمانے میں وہ چرچ تھا بلکل تھا چونکہ قبضہ جو تھا وہاں پر وہ جو ہے اسائیوں کا تھا بلکل تھا وہ چرچ تھا تو اصل میں تو چرچ بھی مسجد ہے مسجد بھی مسجد ہے چرچ بھی مسجد ہے سنگاؤگ بھی مسجد ہے سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اگر اس طریقے سے ایک قوم سے دوسری قوم کو دفعہ نہ کراتا رہتا تو یہ ساری مسجدیں اور یہ سارے سلوتیں یہ سب کے ساتھ ختم ہو گئے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کی یا عیسائیوں کی عبادتگاہ کو سجدہ کرتے رہیں کعبہ کو چھوڑ کے سجدہ تو نہ اس کو کیا نے کعبہ کو کیا سائدہ اللہ کو کرتے ہیں تو گبلے کی دیریکشن پاتا لیکن یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی اختلاف تھا ایک مشرق کی طرف جب وہ خود تیمپل آف سالومن کے اندر عبادت کرتے تھے یعنی مسلمان خانہ کعبہ کو چھوڑ کے یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادتگاہ کو سجدہ کرتے رہے اس کو سجدہ نہیں کرتے رہے اس رخ میں بابا اگر ہم خانہ کعبہ کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں تو میں رخ کی بات کروں یہ ٹھیک ہے میں تو بتایا آپ کو اللہ نے اس کو امتحان قرار دیا ہے کہ آیا تمہارے اندر اپنا نیشنلزم اور ریشن وہ باتیں زیادہ مصبوط ہیں یا رسول کا فرمان زیادہ ہیں راکس آپ تیہ ہو گیا کہ وہاں پہ تو ٹیمپل آف سالومن تھا جس دیریکشن میں مسلمان سجدہ کرتے رہے بالکل پھر شب مراج کا واقعہ ہوا وہ بھی ٹیمپل آف سالومن سے اوپر گیا ٹیمپل تو نہیں تھا وہاں سوٹ ماؤنٹ کہتے ہیں وہ تو ایک جگہ تو وہی تھی روح اس جگہ پر آپ اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہیں ٹیمپل آف سالومن بنا تو تھا نا وہاں پہ وہ کبھی بنا تھا نہیں یہ تو نہیں ہسٹاریکلی تو تھا اور بنایا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہتا تو ہم کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائیوی چیز کو انکار کر دیں انکار نہیں کرتے اس وقت وہاں نہیں تھا وہاں ایک روک ہے جس کے اوپر اب ڈوم بنی ہوئی ہے اس کا مطلب تھی یہ ہونا کہ ٹاکسہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہے ناجائز دور پہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس پہ حق جتا رہے ہیں اپنا پوری دنیا کے مسلمان تو ناجائز قبضہ نہیں کرنا چاہتے وہاں پر جو قوم دو ہزار سال سے آباد تھی اس کو ڈسپلیس کس طرح پر کیا گیا ہے یہودی تو وہاں سے نکلے ہوئے تھے دو ہزار سال سے جس کو قائد عظم نے کہا کہ اور اقبال نے کہا کہ ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا ایسے میں کہتا ہوں ہوتا ہے شبو روز تماشا میرے آگے کہ علمائی دین بھی آج علامہ اقبال اور قائد عظم کو کوٹ کرنے پہ آگئے جن کا اس وقت آپس میں بلکل کلیش تھا سیریس کلیش تھا بات یہ ہے کہ ہاتھ نہیں ہے میں علماء دین میں سے نہیں ہوں دین کا خادم ضرور ہوں لیکن میں تو اپنی نوجوانی میں مسلم سنون فیڈریشن کا بڑا تیز ورکر تھا اور ظلہ حسار سنون فیڈریشن کا جنرل سیکریٹی تھا اور میرے اوپر پہلا آثر ناظرین جیسے کہ آپ سن چکے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنی زبانی خود بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک مذہبی سکالر ہوں اور میں کارکن کی حیثیت سے بہت اچھا کام کرتا تھا اور مجھ پر علامہ اقبال کا بہت اثر ہے تو ناظرین یہ ساری خوبییں ان کے اندر تھیں اور اپنی خوبیوں میں وہ کمال تھے اور اسی لیے آپ ان کا آج بیان بھی سن رہے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ آپ ان لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پہ زمینیں خریدی وہاں پہ اپنے آپ کو آباد کیا کیونکہ اگر آپ سچ پوچھنا چاہتے ہیں تو فلسطینیوں نے تو پیسے لے کے زمین بیچی تھی ان کے پاس رائٹ او وے ہے اس کا سارا آپ کس طرح ان کو ڈسپلیسمنٹ کی بات کریں رائٹ او وے نہیں تھا ان کا اس لیے کہ جب ہینڈ اوور کیا ہے جرور سلم عیسائیوں نے حضرت عمر کو تو جو انہوں نے ڈکٹیٹ کر آئیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے یہ ایک معاہدہ تھا حضرت عمر کا اور اس وقت کے عیسائیوں کا حضرت عمر نے رائع کیے برتوائی تھی اٹھے کہ یہودی یہاں آ سکتے to visit their holy places لیکن یہاں وہ کوئی زمین نہیں خرید دیں گے کوئی مکان نہیں خرید دیں گے اجائیداد نہیں خرید دیں گے سٹل لیں آج آپ یہاں پہ پتہ ایک فرض کریں آج ہم ایک مناظرہ کرتے ہیں اسرائیل والوں سے اور ان سے کہتے ہیں کہ جی یہ تم ہمیں دے دو یہ رشولم کیونکہ ہمارا اس پہ رائٹ ہے حضرت عمر فاروق کا بھی اس پہ معاہدہ ہوا اور وہ ہمیں دے رہے تھے کہ جی ہم تم سے پہلے تھے یہاں پہ ٹھیک ہے تو خانہ کعبہ میں بھی تو تین سو بھتے خانہ کعبہ پہ بھی ہم سے پہلے کفار تھے اگر وہ کل آ جائیں اپنی فردیں نکال کے کہ جناب اب اس کا جو ہے نا وہ ہمارے نام کر دیں ریجسٹری تو ہم دے رہیں گے ان کو یہ آپ پہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی امکان نہیں وہ سب کے سب اسلام لے آئے تھے ان کے باقیات تو وہ ہیں ہی نہیں وہ لوگ جو تھے مشرقین مکہ کہا رہے ہیں ہم نے بھی تو دسپلیس کیا پہلے اگر چودہ سو سال کے بعد انہوں نے ہمیں دسپلیس کر رہی ہے تو کونسی برائی ہوئی انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورسے کی اس کی صدا کے طور پر ان دسپلیس کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی پہلے چھے مہینے میں یہ کام کیے ہیں آپ نے سکس ونس اور تین کام کیے نمبر ایک مسجد نبوی کی تعمیر نمبر دو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے جکڑ لیا کہ اگر ہم پر حملہ ہوگا مدینہ پر تو جوائن ڈیفنس کریں گے ہم ملکہ اور نمبر تین مہادرین اور انسار کی آپس میں مخبو آخا یہ تین کام لیکن اس کے بعد یہودیوں نے آنر کیا اور مسلمانوں نے آنر نہیں کیا جب اپنا کروسیٹ شروع ہوئی ہے یرش علم کے اوپر عیسائیوں نے حملہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا عیسائیوں نے مارا عیسائیوں نے مارا آپ نے ان کو سپورٹ نہیں کیا آپ نے یہودیوں کی ایکزیٹ کلوز وہاں پہ لے لی تو آپ نے خود بھی آنکی تھی کہ آپ نے ڈسپلیس کیا ہم نے ڈسپلیس کیا کیوں کیا کس لیے کیا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی امیڈاک صاحب یہ تو مجھے بتائینا کونس موہدے تو ہم نے بھی کئی خلاف ورزیاں کی اب یہ تو خیر زرداری صاحب عبداللہ بن عبائی تو مسلمان تھا عبداللہ بن عبائی یہ وہودی تو نہیں تھا تو اسے کیا کہا ہے نہیں اس نے کافی منافق دی تھا منافقوں کا سردار تھا منافق تھا لیکن اس کو کیا کیا ہم سے بڑا منافق کون ہے دنیا کون ہے لیکن یہ کہ اس کو کیا کیا حضور نے قتل کیا اس کو مارا نہیں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی پڑھائی کون کہتا نہیں پڑھائی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یہ اچھا نہیں کہا بعد میں کہا آہا ٹھیک ہے اسی لئے تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں آہا اسی لئے تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں پوچھ رہا ہوں لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رائٹ تو کوئی نہیں ہوا نا بیتل کودس پر بیتل کودس پر اخلاقی رائٹ ہے نا وہاں کے لوگ ہیں ان کا رائٹ ہے ان کو جو ہے وہاں سے ڈسپلیس کیا گیا ہے زیادتی کی گئی ہے اس حوالے سے تو یہ تو آپ ایک ہومنٹیرین بیسس پر کہہ رہے ہیں ہومنٹیرین انسانی حقوق یہ جو یہودیوں نے اپنا پورا زور لگایا تھا سلطان عبدالحمید خان وہ بہت زیادہ مقروض تھا بہت مقروض تھا اور یہودیوں نے آفر کی تھی کہ آپ سارا قضاپ قادہ کر دیتے ہیں آپ ہمیں وہاں آباد انہیں کی اجازت دے دیں انہیں انکار کر دیا کہ جو معاہدہ عمر سے ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ لیکن اس کے بعد فلسطینیوں نے اپنی زمین بیچی وہاں پہ تو یہ کہ جب وہاں پر بال فور ڈیکلیریشن کے ذریعے سے انہیں حق دیا گیا ہے تم وہ آئے ہیں وہ بیچی بھی ہیں فرید تو نہیں آئے وہ یہاں پیسے تو نہیں کہ ایم این اے نے قبضہ کر لیا پلوٹ کے اوپر یہ بھی کیا ڈاکس صاحب انہوں نے پیسے دیا انہوں نے پیسے دیا انہوں نے پیسے دیا چلے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اخلاقی سٹینڈ ہے دینی سٹینڈ کوئی نہیں ہے فلسطین پہ یروشلم پہ آپ اخلاق کو دین سے الادہ کیوں کرتے ہیں میں اس لئے الادہ کر رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی ایک بھی آیت یروشلم کے حق پہ نہیں آئی اس نے یہ نہیں کہا کہ یروشلم تمہارا قبلہ ہے یا قبلہ تھا یا قبلہ ہوگا کبھی یا تمہارے اس پر ملکیت ہے اور بائبل میں ایک بھی جگہ خانہ کعبہ کا ذکر نہیں آیا اس کو چھوڑیے آپ جو بکہ کے کلف جو وہ لائے ہیں وادی بکہ بنا دی ہے وہ بکہ ہی تھا وہاں پر لیکن یہ کہ قرآن مجید تو کہتا ہے سبحانا لذی اصراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد لفصل لذی بارک نا خولہو یروشلم کے آس پاس کو ہم نے مبارک بنایا ہے بابرکت بنایا ہے آپ نے اس کو بابرکت بنائیا ہے لیکن یروشلم کو قرآن نے اون نہیں کیا قرآن مجید میں کسی جگہ اونرشپ نہیں ہے یروشلم کی کس کیلئے آپ کیلئے اونرشپ تو ہوتی ہے جو لوگ وہاں پر آباد ہوں ان کی ہوتی ہے نہیں تو قرآن جو وہاں پر آباد تھے ان کا حق تھا ان کے چھیننے کا حق لگ صاحب مسلمان ہیں ہم ہم تو جیوگر فکل باؤنڈریز بلیو نہیں کرتے ہیں ہم تو امت مسلمہ میں بلیو کرتے ہیں تو اس لئے ان اپلیس جو آپ کی ہے ہی نہیں اب آپ کہے کہ میں اپنے گھر میں اگر میں کسی کو یہ عاصف صاحب بیٹے ہیں یہ عاصف صاحب کیا رہے نا آپ جائیے اس کو انیس سو اٹھارہ کے بالفورڈ ڈیکلریشن سے لیجئے اس کے بعد جو ہے انیس سو اٹھاریس میں اسرائیل قائل ہوا اس کو لیجئے میرا تھیسس ڈیفرنڈ ہے میرا تھیسس ڈیفرنڈ ہے میرا تھیسس یہ ہے بہت ناظرت کے ساتھ کہ ہمارے تمام علمائی دین اکابرین ہمارے انہوں نے جو ہمارے مائنڈز میں گھوڑ کے پر لیا وہا ہے کہ یروشلم یروشلم بیتل کوٹس بیتل کوٹس قبلہ اول یہ سب غلط ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے بیتل کوٹس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے میرے نظریک آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں یقیناً میں نے آپ سے کہا ہے ایک عرصے کے لیے وہ بیتل کوٹس ہمارا قبلہ رہا ہے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں خانہ کعبہ قبلہ اول تھا اس کے بعد وہاں پہ آپ کی ڈیریکشن چینج ہو گی وہ قبلہ دوم ہوا اس عرصے میں قبلہ دوم ہوا لیکن مدنی دور میں قبلہ اول وہ ہے میں اچھا اب میں لیٹ می ری فریز ایٹ لیٹ می ری فریز ایٹ کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ میرے سے نراز نہ ہو یا آپ سے نراز نہ ہو بات یہ ہے کہ دین ابراہیم ہم تو دین ابراہیم کو فالو کر رہے ہیں نا بیسکلی ہماری تو درود ابراہیم ہی ہم پڑھتے ہیں اپنی نماز میں وہی ہم پڑھتے ہیں تو بیسکلی تو اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے وہاں انہوں نے پہلی ازان دی وہاں انہوں نے پہلا تواف کیا جس کا جواب ہم دیتے ہیں حج پہ جاتے ہوئے کہ لبیک لا شریک لبیک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازان کا جواب ہے نا تو بیسکلی تو اسلام تب شروع ہو گیا دین کا لانے والے حضرت آدم ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد حضرت نو ہیں اس کے بعد حضرت فود ہیں حضرت صالح ہیں یہ تو بشوار بیا ہے حضرت ابراہیم سے جو دین شروع ہوا ہے اس کے پھر یہ تین شاخن بنی ہے سیمیٹک جو تین مذہب ہیں اس اعتبار سے وہ جو ہیں امام اللہ تعالیٰ نے انہیں نو انسانی کا بنایا ہے آج بھی یہودی عیسائی اور مسلمان خلیل اللہ تینوں انہیں جو ہیں وہ مانتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے دین کی شروعات تو وہیں سے ہوئی نا لیکن اب ہمارا دین مکمل ہوا ہے محمد الرسول اللہ بلکل اس میں کوئی شک نہیں وہاں تو مور لگ گئی اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اصولاً آپ کا جو قرآن مجید جو ذکر کر رہا ہے پہلے بھی تھا پہلے بھی تھا ایک عرصے میں سولہ مہینے بیت المقدس تھا ٹھیک ہے میں آپ کی بات یعنی آپ عالم ہے ماشاءاللہ تو وہ قبلہ دوم ہو گیا آپ چاہیں تو کہہ لیں اس کو غلط ہوگا کہ صحیح ہوگا دو ام کہنا اس کو میں کہتا ہوں وہ قبلہ عارضی تھا ایک عرصے کے لیے اور اس کے حوالے سے وہ اول بن جاتا ہے مدینہ آنے کے بعد پہلے سولہ مہینے وہ بعد میں پھر خانہ کعبہ لیکن اصل بھی بات صحیح ہے کہ قبلہ اول وہ خانہ کعبہ ہے یہاں تک کہ جو ان کا ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کا ایک عبادتگاہ ہوتی تھی وہ خیمہ ہوتا تھا وہ خیمہ جہاں جا کے لگاتے تھے اس کا رخ ایسا ہوتا تھا کہ قربانی کرتے ہوئے جنوب کی طرف رخ ہوتا تھا رائٹ ڈاکسر آپ کی بات بھی شور ہو گئی تھی آپ فرما رہے تھے کہ ایک ٹینٹ کے اوپر جب کہیں پھر ٹینٹ پلیس کرتے ہو ہاں تو ان کا جو وہ خیمہ تھا اور اسی میں پھر قربانی دی جاتی تھی تو اس کو اس طریقے سے رکھتے تھے کہ قربانگاہ جو ہے جب آدمی کو قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف جنوب کی طرف یہ ان کا ٹینٹ تھا جو ان کا گویا کہ اس وقت کوئی ابھی ٹیمپور سالومن نہیں تھا کچھ نہیں تھا سہرہ کے اندر تھے یا وہاں تو یہ ٹینٹ بھی اصل قبلہ وہیں تھا ان کا بھی قبلہ وہیں تھا تو اس اعتبار سے قبلہ اول اصلی قبلہ بیت اللہ ہے البتہ یہ ہے کہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں سولہ مہینے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مانا گیا ہے نماز پڑھی گئی ہے اس اعتبار سے واضح اوقات اس کو قبلہ اول کہتے تھے ٹھیک